شاستری جی کے پہلے کی سرکار کی نیتی تھی سینہ پہ خرچہ نہیں کرنا یدھ کے سامان کا اتپادن نہیں کرنا ہتیار نہیں بنانے اب شاستری جی نے اُلٹ دیا کہ سینہ کے اوپر ہی سب سے زیادہ خرچہ کرنا ہے اور یدھ کے ہتیاروں کے اوپر خرچہ بڑھانا ہے اور جو کارکھانے بند کرائے گئے ہیں ان کو پھر سے اتپادن میں لگانا ہے تو پورے بجٹ کا لگ بگ پچیس پرتیشت حصہ انہوں نے سینہ کے لیے آونٹت کیا بھارت کے اتحاس میں وہ پہلے اور آخری پردان منطری ہیں جنہوں نے بجٹ کا پچیس پرتیشت حصہ سینہ کے لیے آونٹت کیا اور سینہ کو کھلی چھوٹ دی کہ آپ تیاری کرئے اور ایسی تیاری کرئے کہ کل یدھ لڑنا ہے دشمن کبھی بھی پھر آ سکتا ہے پلٹ وار کر سکتا ہے تو سینہ میں چاک چوبندی شروع ہوئی سینہ میں ہتیار بننا شروع ہوئے طاقت بڑی اور شاستری جی نے یہ جو نعرہ لگایا تھا نا وہ خالی نعرہ نہیں تھا جائے جوان جوانوں کی جائے ہونی ہی چاہیے اس کے لیے انہوں نے کر کے دکھا دیا طاقت بڑی سینہ میں سب کام پھر اچھے سے شروع ہو گئے اور سینہ کی طاقت بڑھتے بڑھتے اتنی بڑھ گئی کہ 1965 میں پھر پاکستان کا حملہ ہوا آپ سب ہی جانتے ہیں اور پاکستان اس غلط فہمی میں تھا کہ بھارت کی سرکار کی نیتی ایسی ہے کہ سینہ کی مدد کم کرو پیسے کم خرچ کرو تو پاکستان اس غلط فہمی میں تھا کہ اس سمیں بھارت پر حملہ کریں گے تو جمہو کشمیر کو لے لیں گے ہم کیونکہ بھارت کی سینہ کمزور ہے کیونکہ چین سے پراجت ہو چکی ہے کیونکہ چین سے ہار چکی ہے تو پاکستان نے 1965 میں مانے چین ید ختم ہونے کے لگ بگ دو ڈھائی ورشوں میں ہی پاکستان کا حملہ پھر ہو گیا لیکن پاکستان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ بھارت کا پردان منتری بدل چکا ہے بھارت کی نیتیاں بدل چکی ہے بھارت کی سینہ بدل چکی ہے سینہ کی تیاری بہت ہو چکی ہے ہتیار ان کے پاس بہت آگئے ہیں گولہ بارود بھرپور ہے ان کے پاس تو جب پاکستان کا حملہ ہوا نا 1965 میں تو بہت بری پراجے ہوئی پاکستان کی بری طرح سے مارا بھارت کی سینہ نے پاکستان کو اور آپ حیران ہو جائیں گے حملہ شروع ہونے کے بارے دن کے اندر پاکستانی سینہ کے پاسی نے چھوٹ گئے تھے پاکستانی سینہ کے جو سینہ نائک ہے نا انہوں نے اپنی آتم کتھا میں لکھا ہے کہ 1965 کے ید میں تو ہم ایسے برے فسے ہم کو کلپنا نہیں تھی کہ بھارت کی سینہ اتنی طاقت سے جواب دے گی ہم تو اس کلپنا میں تھے کہ ابھی جا کے دلی پہ کب جا کر لیں گے ہم تو ایک پاکستانی سینہ نائک نے مزاق میں کہہ دیا تھا کہ سویرے کی چاہے لاہور میں پیئے اب شام کا کھانا میں دلی میں کھاؤں گا تو اس کلپنا سے آئے تھے وہ تو حملہ کرنے کے لئے لیکن بھارت کی سینہ کی تیاری اتنی جبرجست تھی کہ دات کھٹے ہو گئے اور بارے دن میں پاکستانی سینہ کا اسی پرتشت گولہ بارود خرچ ہو گیا بارے دن میں اتنی بھینکر لڑائی ہوئی اتنی بھینکر مارا ماری ہوئی پریڈام کیا ہوا دیرے دیرے پاکستان کو لگا کہ اب پیچھے ہٹنا ہی پڑے گا اور بھارت کی سینہ نے جب مارنا شروع کیا تھا پاکستانی سینہ کو تو لاہور تک علاقہ کبجے میں لے لیا پھر لاہور تک بھارت کی سینہ پہنچ گئی 1965 میں اب پاکستان کا ڈر بڑھ گیا کہ یہ لاہور گیا ہاتھ سے پھر کراچی گیا پھر اسلام آباد گیا پھر ہیدر آباد گیا اب بچے گا کیا تو پاکستان بھاگ کر امریکہ کے پاس پہنچا اور امریکہ کے راشترپتی کو گوہار لگائی اور ان سے کہا کہ مجھے بچاؤ ہمیں بچاؤ اب بھارت تو کبجہ کر لے گا پورا ان کی سینہ لاہور تک پہنچ گئی ہے تب امریکہ نے بھارت کے پردان منتری کو کہا تو بھارت کے پردان منتری نے کہا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا حملہ میں نے نہیں کیا تھا حملہ پاکستان نے کیا تھا اب مجھے اس کا پوری طاقت سے جواب دینے کا عدیکار ہے اس لیے میں میری سینہ کو پیچھے نہیں بلا سکتا تو امریکہ پریشان ہو گیا اور امریکہ شری لال بہدر شاستری جی کو جانتا تھا کہ یہ ویکتی دباؤ میں نہیں آنے والا ہے کیوں ایک گھٹنا اس کے پہلے گھٹت ہو چکی تھی شاستری جی جب پردان منتری بنے نا تو امریکہ سے لال رنگ کا گہوں آتا تھا اس دیش میں ایک یوجنا چلتی تھی آپ میں سے کئی بزرگ لوگوں کو معلوم ہوگا آپ نے تو دیکھا بھی ہوگا شاید کھایا بھی ہوگا وہ گہوں لال رنگ کا گہوں آتا تھا پی ایل چار سو اسی نام کی ایک یوجنا چلتی تھی پی کا مطلب ہوتا ہے پبلک ایل کا معنی ہوتا ہے لاؤ اور چار سو اسی امریکہ کے قانون کے تحت ایک ویوستہ ہے پی ایل چار سو اسی پبلک لاؤ فور ایٹ زیرو اس کے تحت امریکہ دوسرے دیشوں کی مدد کرتا ہے تو بھارت کی مدد کرتا تھا لال رنگ کا گہوں آتا تھا جس گہوں کو امریکہ میں جانور نہیں کھاتے تھے وہ بھارت کو کھلایا جاتا تھا کارن کیا تھا بھارت میں اس سمیں گہوں کا اتھپادن تھوڑا کم تھا جتنی ہماری جرورت تھی اتنا گہوں پیدا نہیں ہوتا تھا تو وہ گہوں ہمیں لینا پڑتا تھا اور اس کی شرطیں بہت اپمان جنک تھی تو شاستری جی نے پردھان منتری بننے کے بعد ایک بڑا فیصلہ کیا تھا کہ یہ امریکہ کا لال گہوں ہمیں کھانا منجور نہیں ہے تو شاستری جی کے جو سیکریٹری ہوا کرتے تھے انہوں نے کہا کہ اگر آپ امریکہ کا لال گہوں نہیں کھا سکتے تو بھوکے مرنے کے لیے تیار رہیے تو شاستری جی نے کہا کہ سممان کے ساتھ بھوکے مرنا منجور ہے لیکن اپمان کے ساتھ بیدیشی روٹی کھانا منجور نہیں تو سیکریٹری حیران ہو گیا اور شاستری جی نے کہا کہ تم اس کی چنتہ مت کرو تم تمہارا کام کرو میں میرا کام کرتا ہوں اور انہوں نے بھارت کے لوگوں کو ایک دن اپیل کی سومبار کا دن تھا ڈلی کے بہت بڑے میدان میں سبھا بلائی لاکھوں لوگ اکٹھے ہوئے اور شاستری جی نے لوگوں سے کہا کہ دیش میں گہوں کی بہت کمی ہے اپمان جنک شرطوں پر امریکہ سے گہوں آ رہا ہے یہ گہوں ہمیں کھانا منجور نہیں ہے کیونکہ میری آتما گواہی نہیں دیتی ہے اس لئے آپ بھی یہ گہوں مت کھائیے تو لوگوں نے کہا نہیں کھائیں گے تو شاستری جی نے کہا اس کے لئے بھوکا رہنا پڑے گا لوگوں نے ہاتھ اٹھا کے کہا بھوکے رہیں گے اور بھارت کے لوگوں نے سومبار کا دن ورت رکھنا شروع کر دیا تھا اور سمپور بھارت میں شاستری جی کے کہنے پر لوگوں نے بھوکا رہنا شروع کر دیا ہمارے دیش میں کروڑوں ماتائیں ہیں جو آج بھی سومبار کو ورت رکھتی ہیں میں کئی بار ان کو پوچھتا ہوں یہ سومبار کو ورت کیوں رکھتی ہیں شنکر جی کو پرسند کرنے کے لئے تو گھتی نے شاستری جی کو بچن دیا تھا تو میں کہتا ہوں ماتا اب شاستری جی کا بچن تو ان کے ساتھ چلا گیا وہ تو انہوں نے بچن اس لئے لیا تھا کہ دیش میں گہوں کا اتھپادن بہت کم ہے ہم کم کھائیں گے تو ویدیشوں سے گہوں نہیں لانا پڑے گا اب تو دیش میں بھرپور گہوں پیدا ہو رہا ہے اور اتنا پیدا ہو رہا ہے کہ ہم کھائیں ہمارے پڑوسیوں کو کھلائیں اور اس سے زیادہ چوہوں کو کھلائیں ہمارے دیش میں دو کروڑ ٹن گہوں تو چوہے کھا جاتے ہیں ار سال تو اب گہوں کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن وہ ماتا جی ٹس سے مس نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں نہیں نہیں سومبار کو تو ورتی رکھنا ہے کیونکہ شاستری جی کو وچن دے دیا بہنے بھارت کے لوگ کتنے پکے ہیں کہ شاستری جی کو کبھی وچن دیا 1965 میں اور اس وچن کو نیوارے ہیں سن 2010 میں تو ایسے کروڑوں بھارتواسیوں کے سنکلپ سے دو باتیں ہوئی ایک تو گہوں کی خپت کم ہوئی امریکہ سے گہوں آنا بند ہوا تو کوئی کرائیسس نہیں کھڑی ہوئی اور پھر دیش میں گہوں اتپادن کی یوجنا بنی اور اس نے گہوں اتپادن بڑھا دیا تو شاستری جی ایسے ویکتی تھے تو امریکہ کو معلوم تھا کہ اس ویکتی کے اوپر دباؤ نہیں پڑھنے والا تو امریکہ نے شاستری جی کے سب سے نزدیکی مطر کو پکڑا اور وہ تھے سوویت سنگ کے راشترپتی سوویت راشترپتی اس سمیں جو تھے ان کو شاستری جی سے کافی نزدیکی تھی لگاؤ تھا ان کو پکڑا اور کہا کہ شاستری جی کو روکو نہیں تو پاکستان تو گیا اور پاکستان گیا تو امریکہ کی بھوشی کی ساری یوج نائے گئی اور بھارت کی سینہ چونکہ لاہور تک پہنچ گئی ہے اس لئے اب زیادہ دیر نہیں ہے تب شاستری جی کے اوپر سوویت سنگ کا دباؤ پڑا پھر سوویت سنگ کے دباؤ میں شاستری جی نے یدھویرام کروایا یدھویرام کے بعد شاستری جی نے پاکستان کے ساتھ ایک سمجھوتا کیا وہ سمجھوتا کرنے کے لئے وہ تاشکند گئے اور تاشکند کے سمجھوتے میں جو تہہ ہوا وہ یہ کہ بھارت کی سینہ نے جتنا علاقہ جیت لیا ہے وہ پاکستان کو واپس کر دیا جائے اور بدلے میں پاکستان بھارت کے اوپر کبھی بھی بھوشی میں حملہ نہیں کرے گا ایسا واحدہ کرتا ہے تو پاکستان نے لکھت روپ میں یہ کہا اور اس کے دستاویج موجود ہیں کہ ہم بھارت کی طرف کبھی بھی حملہ نہیں کریں گے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھیں گے بس اس بار ہمیں ماف کر دیا جائے اور جو علاقہ بھارت کی سینہ کے کبھی میں ہے وہ ہمیں واپس کر دیا جائے شاستری جی نے بھارت کی پران ہی پرمپرہ کا نسرن کرتے ہوئے ادارتہ دکھائی اور جیتا ہوا علاقہ جو سینہ کے کبھی میں تھا وہ پاکستان کو واپس کر دیا لاہور تک گئی ہوئی سینہ واپس آ گئی اور اس سینہ نے سب کچھ پاکستان کو دے دیا اس کے بعد ہم شانت ہو گئے شاستری جی کے ساتھ ایک درگٹنا ہو گئی کہ اس سمجھوتے کو کرنے کے لیے جب وہ تاشکند گئے تھے تو آٹھ دن تک لگاتار پاکستان کے پردان منتری اور ان کی منتری منڈل کے ورش لوگوں کے ساتھ جو بھارتہ چلی نوے دن بھارتہ پوری ہو گئی تھی اور وہ دن تھا دس جنوری کا رات کو شاستری جی آرام سے سوئے لیکن رات کو جب وہ سوئے تو اگلے دن صبح نہیں اٹھے کیا ہوا وہ رات کو سوتے تھے تو دودھ پیتے تھے یہ ان کا نیم تھا اور وہ دودھ ان کا نوکر ان کو بنا کے دیتا تھا تو شاستری جی کے ساتھ ان کا رسوئیہ گیا تھا اس کام کے لیے لیکن اس رسوئیے کا تاشکند میں اپران کر لیا گیا اور اپران کر کے ایک نکلی رسوئیے کو شاستری جی کے یہاں بھیج دیا گیا اور اس نکلی رسوئیے نے شاستری جی کے دودھ میں جہر ملا دیا اور وہ جہر ملا دودھ پی کر ان کی مرتی ہو گئی جب ان کا مرت شریر واپس آیا اس لیش میں تو پورا نیلا اور کالا پڑا ہوا تھا اور دکھ اور دربھاگی کی بات یہ ہے کہ بھارت کی سرکار نے شاستری جی کی مرتیوں کے بارے میں ساری دنیا کو جو کارن بتایا اور شاید آپ نے بھی وہ سنا ہوگا وہ یہ کہ شاستری جی کی ہردے گتی رکھنے سے مرتیوں ہو گئی ہرٹ اٹیک بتایا گیا پورے دیش کو میڈیا میں اکھوار میں ٹیلی ویزن پہ ریڈیو میں خبر چلی اور بار بار ایک ہی خبر دکھائی گئی کہ شاستری جی کی ہردے گتی رکھنے سے مرتی ہوئی جب کارن پوچھے گئے سرکار کے لوگوں سے کہ شاستری جی کی ہردے گتی کیسے رکھ سکتی ہے کیونکہ ان کا نہ بلڈ پریشر ہائی تھا نہ ان کا کولیسٹرول ہائی تھا نہ ان کا ٹرائیگلیس رائیڈ ہائی تھا وہ ایک دم سوست تھے تندرس تھے جب گئے تھے تو سب کچھ سامان نہیں تھا کیونکہ آپ تو جانتے ہیں پردان منطری کا ہر دن چیک اپ ہوتا ہے تو شاستری جی کے جو ڈاکٹروں نے چیک اپ کر کے دیا تھا اس میں تو سب کچھ نارمل تھا نہ بی پی بڑھائے نہ ٹرائیگلیس رائیڈ نہ کولیسٹرول پھر ان کی ہردے گتی کیسے رکھ سکتی ہے تو ہمارے دیش کے کچھ نیتاؤں نے ایسا مرختہ کا جواب دیا اتنا خراب جواب دیا انہوں نے کہا کہ شاستری جی کی مرتی اس لیے ہو گئی کہ ان کو بہت زیادہ خوشی ہو گئی تو بہت زیادہ خوشی کس بات کی ہو گئی کہ پاکستان کو انہوں نے سرنڈر کرا دیا اور پاکستان کے اوپر بھارتی سینہ نے وجہ پالی تو اتنی خوشی ہوئی شاستری جی کو کہ ان کی ہردے گتی رک گئی ایسا مرختہ پون بیکار کا جواب پورے دیش کو دیا گیا پھر شاستری جی کا جو مرت شریر آیا تو کئی لوگوں نے یہ مان کی کہ اگر ان کی ہردے گتی رکی ہے تو اس کی سچائی تو پتہ چل سکتی ہے ان کے مرت شریر کا پوسٹ مارٹم کرایا جائے لیکن بھارت سرکار نے وہ نہیں ہونے دیا اور بھارت سرکار نے شاستری جی کے مرت شریر کا پوسٹ مارٹم نہیں ہونے دیا جیسے ہی ان کا مرت شریر آیا جلدی جلدی کر کے اس کا انتیم سنسکار کر دیا گیا اور وہ انتیم سنسکار کے بعد بات وہیں دب گئی اور اس کے بعد کچھ کمیشن بیٹھے انکوائری ہوئی اس میں سے یہ بات نکلی لیکن راستے میں وہیں بٹک گئی اور آج تک سارا دیش اسی اندکار میں ہے کہ شاستری جی کو ہردے گتی سے مرت شریر ہوئی جبکہ ان کو جہر دیا گیا تھا تو بھارت میں اس طرح کی بھولے ہوتی رہی ہماری سینہ جیتتی رہی اور جیتے ہوئے علاقے کو دیتی رہی دشمنوں کے ہاتھ میں دشمنوں کے اوپر وجہ کرتے رہے اور ان کو ماف کرتے رہے وہ پراجت ہوئے دشمن پھر بھی ہم ان کو ماف کرتے رہے اور وہی دشمن ہمارے لئے ناغ بن کے دستے رہے وہ استطیعہ آج ہمارے دیش میں ہے پاکستان کے دوارہ جو ہو رہا ہے تو ہمارے دیش میں آزادی کے پچھلے 63 ورشوں میں ایسی راجنے تک بھولیں ہوئی ہیں